بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیر آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعاقات کی تمام بریشانی جو تغلیف ان کو ختم کر دے اللہ تعاقات کی تمام سبیرہ تغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آپ جو معاف پیش کر لے جا رہے ہیں بہت ہی لا جواب بہت ہی نایاب پلند اور بالا عمل ہے صرف پانچ منٹ میں موکلین کی حاضری کا یہ عمل ہے پانچ منٹ میں کیا جائے گا تو بہت ہی نایاب ہے اب یقین مانے کہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں کہ ایسا کی طریقہ ہوتا کہ ہم اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس عملیات کی دنیا میں ہم لے کر آتے یا جیسے ہم چھوٹے 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 بچے ہوتے ہیں ان کو بہت جنبی مقلی پرین اس طرح کی نظر آ جاتی کیونکہ روحانی بہت مازوک سے ہوتے بہت پیاری ہوتی اور وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے بڑے لوگ پسند کرنے چھوٹے بچوں کا جب تک وہ چودہ سال کے میں ہو جاتے جب نبالی ہوتے ان کا کوئی گناہ ہی نہیں لکھا جاتا تو جو مقین ہوتے ہیں اللہ کے نور ہوتے ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں یقین مالیں کہ ان کا کوئی گناہ وہ لکھتے نہیں ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں بچوں کی روحانیت بہت پیاری ہوتی ہے بچے بہت مسئول ہوتے تو آپ نے یہ کرنا ہے کسی چھوٹی سے بچی کو کم سکم آپ لگا لیں کہ 10 سال سے لے کے 13 سال تک کی بچی بچہ ہو یا 15 سال تک چلے لگا لیں ٹھیک ہے بچی بچہ ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے 8 سال سے لگا لیں یا 10 سال سے لگا لیکن چودہ سال سے چھوٹے ہو بچے نا تو آپ نے کہ کرنا ہے کسی اس کو محلا بلا کر اچھی طرح خوش بھولیں لگائیں اتر لگائیں اپنے پاس اگر بٹیوں کو جلا لیں ٹھیک ہے 7 8 اگر بٹی 5 منٹ کا عمل ہے یہ 7 8 بٹی اگر بٹی جلائیں اچھی جلائے آلہ بٹی ملتی 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 ملن کی اگر بٹی ملتی میں اقصر وہ بھی استعمال کرتی ہوں آپ ملتی ملتی تو جلائے ملوانے ٹھیک ہے تو آپ میں کیا کرنا ہے جو اوپر سکرین کے بس ملنا ہے نقش چل رہا ہے تو آپ نے بس نقش اتار لینا ہے نقش پینسل سے اتار کر آپ میں کیا کرنا ہے جمعی رات والے دن جمعی رات والے دن آپ کریں گے ٹھیک ہے یا پی والے دن کریں یا اتوار والے دن کریں یا جمعی والے دن کریں آپ ملتی منگل والے دن ہفتے والے دن اور بودھ والے دن نہیں کوئی آتا جاتا نہ ہو مطلب کہ ایسے رام سے بیٹھے بچے کے اوپر بچے بچی ہے تو سر پر دبٹا ضرور دیں اگر بچہ ہے تو خوش بلو سے موتر دیں ساتھ اگر بچیوں کو استعمال کریں اور بچے کو صرف یہ کہیں جو حاضراتی سیاہی پہلے فیار کرو حاضراتی سیاہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور بچے کو نقش کے سول خانے میں دیکھو بچے کو گھور سے دیکھو بچہ اتنا سنسیر ہو اتنا اچھا اس کو خوشی ہو کہ میں چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کو اس طریقے سے بتائیں کہ اس کے دل میں ہو کے ہو آپ یقین کریں جب آپ بچے کے سات مرتبہ صرف سات مرتبہ آپ نے سور کو سر آپ پڑھ کر دھم کریں سات مرتبہ سور کو سر آپ سات مرتبہ دھم کریں اور خود مستقی سور کو سر کا وید کرتے رہیں پہلے سات بچے دھم کر کے پھر خود پڑھتے رہیں سور کو سور نا اب یقین کریں تھوڑی ہی دیر میں بچے پر حاضرات موقعین کا نزول ہو جائے گا جس سے آپ ہر قسم کی مشکل امور کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ صرف پانچ منٹ کا عمل ہے اور سچی اور کھری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی بہت نایاب عمل ہے یہ کہ مانیاب کر دیکھ گا اگر دیکھتے ہیں کہ بچے کے نزول نہیں ہو رہا موقعین کا بچہ سنسیر نہیں ہے یہ بچے کو نظر نہیں آرہا فورا بچہ بدلو دوسرا کوئی اور بچہ بٹھالو اس کی جگہ آپ یقین کریں آپ ایسا کیجئے کہ آپ جو تعویز دے رہے تو پھر کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حقن سے بہت جلدی اس چیز کا نزول ہوگا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے تھوئی رہوانی ہونا مقلیم کی تو پھر اسی بچے کو بتھائیے گا پھر خوش کس مقلیم اس کی حفاظت کرتے ہیں نمبر دو بتمیز نہیں ہوتا نمبر تین شیطان اس کے پاس تک نہیں جاتا پوری زندگی سیفتی پوری زندگی کی سیفتی اس بچے اس کے پر حاصلی ہو جائے پوری مطلب کہ بہت بہت عامی بن جائے تو میں کہتی بہت ہی نیاب ہے بہت ہی بچہ ایسا اللہ اس کو فرشتے کی طرح بچہ ہو جاتا ہے اس کی مسئلہ در مسئل بھی بدل جاتی ہے تو آپ چاہیئے بچوں کے اپنے ضرور کروائے رحمت اس گھر میں رحمت فرشتے داخل ہونے لگ جاتے ہیں جس کروائے موکلن کا نصول ہو جائے تو آپ بچوں کے لازمان کھیجئے بہت نیا بات ہے اپنے بہت زیادہ دکھے دعا میں یاد رکھے گا مجھے بہت افسوس ہے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے یقین مانے کہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہو لیکن آپ سسکرائب نہیں گئے ٹھیک چینل کو سسکرائب کریں تاکہ چینل کی گروہ تو بڑھیں چینل کو جیسے آپ سسکرائب کریں گے اتنی زیادہ بہت ہوں گے اتنا اسلام پھیلے گا میرا کوئی لالچ یہ کوئی اسلام مقصد نہیں لیکن چینل کو سسکرائب بہت تاکہ امان پھیلے جو بھائی دی ویڈیو رکھتا ہے اس کو قسم لگے میرا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ میری میری ویڈیو دیکھیں صرف اس وجہ سے اسلام کو پھلاو اس لانے میں ہم سب مدرسے والو کی اس کے ساتھ چاہتے ہیں اتنا بہت تاکہ ہمیں یاد رکھے اللہ پاک کرنے والے کو بھی کامیاب کریں اور اللہ پاک آپ کی مشکل احسان کریں اجازت اللہ حافظ